السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاکی ذات کا اپنی کی گئی مخلوق سے وعدہ جو ان کلمات کو پڑے گا اس کو آگ نہیں کھائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اکبر تو اس کا ثواب اس کی تصدی کرتا ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدع تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی محبود نہیں میں اکیلہ ہوں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدع لا شریک علع تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی محبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں اس عظیم ذکر سے غافل نہ ہوں عام دنوں میں اور خصوصاً اپنی بیماری میں اس کو یاد ضرور رکھیں کیونکہ اس کو دوسروں کو سکھائیں اور مریضوں کو بھی اس کی تلقین ضرور کریں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدع لا شریک علع تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی محبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی محبود نہیں میرے لیے ہی بادشاہی ہے اور میرے لیے ہی ہر قسم کی تعریف ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی محبود نہیں میں اکیل ہوں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدعو لا شریک علاو تو اللہ پاک عزاد فرماتی ہے میرے علاوہ کوئی محبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں پیارے دوستو اس پیارے دعایٰ کلمات کو اپنے دوستوں رشداروں اور ولدین کے ساتھ شیئر ضرور کریں سکی فرماتی ہے جب بندہ